موسیقی کیا اس ملک میں کوئی چیز خالص ہے یا محفوظ ہے آخر کہاں کھائیں کیا کھائیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا برگر کھانے سے جان چلی جاتی ہے چارٹ کھانے سے بیٹ خراب ہو جاتا ہے اور نہاری اور اس قسم کی اشیاء میں تو جو گوشت پڑھا ہے وہ بھی مشکوک ہے آخر ہم اپنے بچوں کو مزرع صحت کھانوں سے کیسے بچائیں یہ کام اور یہ سٹینڈرز کو منٹین کرنا یہ حکومت وقت کا کام ہے عام آدمی کا نہیں لیکن کیا یہاں پر حکومت ہے آج کا موضوع یہی ہے میں ہوں ارجمند ازہر اور میں ہوں ایک عام آدمی حال ہی میں انکشاف ہوا ہے کہ کھانے پینے کی حرام اشیاء کھلے عام بازاروں میں بک رہی ہیں اس لسٹ کو حکومت پاکستان نے بھی حرام خرار دیا ہے آپ بھی جل کے یہ لسٹ دیکھئے تاکہ آپ ان چیزوں سے بچ سکیں حال ہی میں ہمارے ملک کی مارکٹس میں حرام اشیاء کے فروت ہونے کی خبریں سامنے آئیں یہ اشیاء ہمارے ملک کے کسی کمپنی میں تیار نہیں کی گئی تھی بلکہ انہیں باہر سے درامت کیا گیا تھا وفاقی وزیر تجارت خورم دستگیر کے مطابق حلال فوڈ ایتھارٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے ملک میں درامت کی جانے والی اشیاء کا مسئلہ سامنے آیا ہے مگر اس سے پہلے ہی حرام اشیاء کی درامت پر مکمل پابندی موجود تھی اس سے قبل قومی اسمبلی کی قائمہ کامیٹی نے انکشاف کیا تھا ایتھارٹی کے ملک پر درامت کی جانے والی اکثر حرام اشیاء امریکہ برطانیہ اور ہالینڈ سے درامت کی جاتی ہیں ان اشیاء میں چکن ٹو نائٹ چھپا ببل پکنک چکن سوپ فرانس سے لائے جانے والا چکن سوپ برطانیہ سے درامت شدہ کپے سوپ ہائنڈز ڈینر ببلیشیا سٹوینگم ریگو ساوس سکتلز سلما سوپ دنمارک سے تیولپ چکن امریکہ سے منگوائے جانے والا رائس چکن بروکلے پاسٹا چکن پاسٹا کریمی چکن جیلو پاپ ٹارس انڈونیشیا سے گمی پرزا اسٹرابری لیف یوپی فٹبال فروٹ کاکٹیل اور اسپین سے منگوائے جانے والے پاسکل یوپی کٹس کا نام لیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ بھی ہماری مارکٹس میں ایسی کئی اشیاء درامت ہو رہی ہیں جن پر ہماری نظر نہیں پڑی ہوگی اس سلسلے میں فوری نوٹس لیتے ہوئے کمیٹی نے چھبیس فروری کو جلاس طلب کیا تھا جس سے قبل وفاقی وزیر تجارت نے بتایا تھا کہ حرام اشیاء کی فہرس سامنے آنے کے بعد ایسے کچھ ممالک کی طرف سے وضاحت آئی ہے کہ بجبائی جانے والی تمام اشیاء حلال ہیں اور ان کے پاس مقامی حلال فوڈ ایتھارٹی کے سرٹیفکیٹس موجود ہیں ہو سکتا ہے اس طرح کی اشیاء آپ نے مارکٹ میں رکھی دیکھی ہو یا غلطی سے خدا نخواستر ٹرائی بھی کی ہو آئندہ احتیاط کیجئے گا اسی طرح جس طرح بہار ملکوں میں رہنے والے مسلمان ایک ہی چیز کو اچھی طرح سے پڑھ کر دیکھ کر جانچ پرتال کر کے استعمال کرتے ہیں یاد رہے کہ کھانے پینے کی اشیاء کی پیکنگ کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ اس کے اجزائے ترقیبی کیا ہیں اور یہ کس تاریخ تک مفید رہے گی گوشت یا کھانے کی دوسری چیزوں کو پیک کرتے وقت یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر یہ کسی مسلم ممالک میں بھیجے جا رہے ہیں تو انہیں اسلامی طریقے سے حلال کرنے کے بعد ہی پیک کیا جائے جب یہ انکشاف ہوا کہ ہمارے ملک میں بھیجی جانے والی کچھ اشیاء حرام ہیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ اشیاء حرام ہیں استعمال کیا جانے والا گوشت حلال جانور کا ہونا چاہیے اور اسے اسلامی طریقے سے زبا کیا گیا ہو اس فیرس پہ بھیجی جانے والی ایسی اشیاء جن میں گوشت شامل ہے وہ حلال نہیں ہیں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کچھ پرادٹس میں استعمال ہونے والی چربی حرام جانوروں کی تھی تیسری بات یہ ہے کہ ان میں جیلٹن ہے اگر یہ پودوں یا حلال جانوروں سے حاصل کیا جائے تو حلال ہے وگر نہ حرام مگر زیادہ تر جیلٹن حرام جانوروں کی ہرڈیوں سے ہی بنتا ہے اور یہ جیلیز میں استعمال ہوتا ہے کچھ اشیاء میں ای ون ٹوئنٹی ایجنٹ شامل ہے جو کھانے کو لال رنگ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس سے ایک کیڑے کو پیس کر بنایا جاتا ہے لہذا اسے بھی حلال نہیں کہا جا سکتا یہ تو چند ہی اشیاء کی لسٹ ہیں جو حرام ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ مارکٹ میں اور بہت سی اشیاء ویلیبل ہوں جو کہ حرام ہوں جب ہماری ٹیم حلال اشیاء کا سروے کرنے کے لیے مارکٹ میں گئی تو اسے ان اشیاء کے علاوہ بھی کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں جو حرام تھی اور ان میں کاؤ اینڈ گیٹ کا نام بھی شامل ہے جس کی کچھ مسنوات درست نہیں جن میں مشہور بیوی فوڈ شیپرڈ سپائے سپگیٹی بولونیز اور بیف کیسرول شامل ہیں چونکہ یہ مسنوات باہر سے منگوائی جاتی ہیں اس لیے ان میں استعمال ہونے والا گوشت حلال نہیں ہو سکتا درامر شدہ مارش میلوز جو بازار میں کسر سے پائے جاتے ہیں ان پر جب تک حلال یوی کا نشان نہ ہو انہیں حرام ہی سمجھا جائے پچھلے دنوں کراچی کی چودہ سالہ طالبہ کنزا ایک زہریلہ برگر کھانے کے نتیجے میں فوڈ پوزنگ کا شکار ہوئی اور اس کے بعد اُس کا انتقال ہو گیا اس کیس کے ستسلے میں کیا پیش رفت ہوئی آئیے ہم آپ کو چل کے بتاتے ہیں برگر کھانے سے بچی کی ہلاکت کا معاملہ کنزا کے والدین کو انصاف مل گیا بچی کی فورنز ایک رپورٹ آنے کے بعد کی ایم سی ہیلڈ ڈپارٹمنٹ اور مہک میں خوراک کے افسران پولس کے ہمراہ پہنچے ریسٹورنٹ جہاں دل پسند سوئیٹس نورٹ نازمباد کو کر دیا گیا سیل ڈریکٹر میڈیکل کی ایم سی نے صاف صاف کہہ دیا عدالت کے فیصلے تک ریسٹورنٹ بند رہے گا اس میں جو بیکٹیریاز آئے ہیں وہ مطلب جان لیوا ثابت ہویا بچی کی جان گئی ٹھیک ہے نا ہمیں منسٹر صاحب نے باقیدہ ہدایت دیوی ہے ہمیں سیکریٹری لوگل قومیٹ کی طرف سے بھی دایا آتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے میڈنسٹریٹر اور میٹرپولٹن کمیشنر انتظامیہ نے ریسٹورنٹ کے خلاف ایکشن لیا تو کنزہ کے والد بھی مطمئن ہو گئے کہتے ہیں امید ہے اب انصاف مل جائے گا سمہ نے آواز اٹھائی تو ایک ریسٹورنٹ کے خلاف تو کارروائی عمل میں آئی مگر اب بھی کئی ایسے ریسٹورنٹ اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں یوں تو عام آدمی کو انصاف ملنا بہت مشکل ہے لیکن کنزہ کے موت کے واقعے کے بعد کراچی کے ایک مشہور شاپنگ مال کے فوڈ کورٹ کو ناقص کھانے کی وجہ سے بند کر دیا گیا اونچی دکان پھیکے پکوان کراچی کے مہنگے ترین علاقے کلیفٹن میں قائم ریسٹورنٹ سے متعلق شاید یہی کہنا مناسب ہے جو عوام کو خوراک کے نام پر زہر بیچ رہے تھے ایسے ہی ایک ریسٹورنٹ سے برگر کھا کر تیرہ سالہ کنزہ نے جان گوائی تھی شکایات ملنے پر کی ایم سی کے مہکبہ خوراک نے رخ کیا کلیفٹن کے نجیم مال کا جس کے فوڈ کورٹ میں قائم نو میں سے تین ریسٹورنٹ کے پاس لائسنس ہی نہیں تھا ایک ریسٹورنٹ کے کچن کی حالت اتنی خراب تھی کہ بندہ کچھ کھائے پیئے بغیر ہی بیمار پر جائے چھاپا مار ٹیو نے ریسٹورنٹ سے کھانے کے نمونے جمع کر لیے ہیں جس کا لیبارٹری ٹیسٹ کروایا جائے گا یہاں یہ ضروری ہے کہ فوڈ انسپیکٹرز کی تعداد کو بڑھائے جائے اور کھانے پینے کی ایشیا کی چیک انڈ بیالنس اس کو ٹھیک سے کیا جائے حرام و حلال اشیاء کے حوالے سے ہم نے عالم دین سے گفتگو کی آئیے چل کے دیکھتے ہیں حرام اشیاء والی مسنوات کی کھلے عام فروغ علماء کرام کا اظہار تشویش حکومت پر اپنی ذمہ داری پوری کرنے پر زور قائمہ کمیٹی میں پیش کی گئی حرام اجزاء والی 23 اشیاء کی فیرس نے کئی سوالات کو جنم دیا ہے علماء کرام کہتے ہیں حرام اجزاء سے بنی اشیاء کی درامت اور کھلے عام فروغ سے حکومت بری و زمان نہیں ہے ریاست کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کے ان پروڈکٹ کو جو ہے وہ چیک کریں کہ ان میں کیا کیا اجزاء ہیں کون سے حلال ہیں اور کون سے حرام ہیں علماء کرام نے عوام سے حرام اجزاء والی اشیاء کے بائیکارٹ کا مطالبہ کر دیا بائیکارٹ کریں اور ہم اس انداز سے ان سے دور ہو جائیں کہ ایک انداز کی یہ مہم چلے تاکہ حرام چیزوں کا پاکستان میں داخلہ ہی بند ہو جائے حرام اشیاء سے متعلق علماء اکرام کا موقف اپنی جگہ تام شہریوں میں آگاہی اور ان اشیاء کی روک تھام کے لیے حکومت کو موسر اقدامات کرنے چاہیے آئیے لیتے ہیں چھوڑا سا بریک موسیقی آمدنی اٹھننی خرچہ روپیہ میں آج ہم آپ ملوارے ہیں محمد علی سے جو ایک کمرے میں چار بچوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہے وہ کیسے کر رہا ہے آئیے چل کے دیکھیں موسیقی چار ننے منے بچے کمرے کا کرایا پانچ ہزار روپے اور آمدنی صرف دس ہزار یہ کہانی ہے شہر اقتدار کے موڈل ویلج سیدپور کے رہائشی محمد علی کی محمد علی روزگار کی دلاش میں بچوں سمیت جب خانے وال سے اسلام آباد پہنچا تو سب اچھا نہیں تھا بیوی اور چار بچوں کا پیٹ پالنا گھر کے اخراجات اور بچوں کی تعلیم کے لیے محمد علی کے پاس صرف پانچ ہزار مہانہ بجٹ ہوتا ہے پرائیویٹ دفتر میں ایز اے پی اے انکام کرتا ہوں میری جو تنکھا ہے وہ دہز ہزار پی اے جس سے میرے گھر کا کرایا پانچ ہزار پی جھو کرایا ہے اور باقی میں پانچ ہزار سے گزارا کرتا ہوں بدقسمت محمد علی کا بڑا بیٹا محمد حسن نو برس سے ایک موزی مرض میں مبتلا ہے محمد حسن کے جسم میں خون بننے کا عمل بہت سست ہے جس کے باعث جسمانی نشنما بھی متاثر ہے دس سالہ محمد حسن کا قد بمشکل ایک تین سالہ بچے کے برابر ہے محمد حسن بولچال میں تو ٹھیک ہے لیکن جسمانی کمزوری کے باعث زیادہ دیر چل پھر نہیں سکتا محمد حسن کی آنکھوں میں ایک خواب ہے اور وہ ہے پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننا ایک طرف جسمانی کمزوری محمد حسن کی پڑھائی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو دوسری جانب گھر کے ابتر معاشی حالات میں پہلے سکول جاتا تھا اب میں نہیں جاتا میں اچھے دیا سکول میں جاتا میں بیمار ہو تو میں تانگوں میں دارد ہوتا ہے نہیں سکول نہیں جا لی ہمارا پہلی کلاس سے اس کے آگے نہیں جا سکتا ہے کیونکہ تانگوں کا مسئلہ ہے اس کا نمی کلاس میں بیٹھی تھی نا تو یہ جاتا تھا ٹھیک ہے آپ دو مہینے ہو گئے ہیں اس کی طبیعہ زیادہ خرابے پاؤں پر سوجہ نہ آ جاتی ہے تانگوں میں دارد ہوتا ہے تو بچہ نہیں جا لی حسن کو کھیل کود کا بہت شوق ہے لیکن بیماری اس بچے کے کھیل کود کو بھی متاثر کر رہی ہے یوں حسن بہن بھائیوں کے ساتھ تھوڑی ہی دیر کھیلنے کے بعد تھکھار کر بیٹھ جاتا ہے میں دوستوں کے ساتھ پتنپ تائی کھلتا ہوں جب میں کھیلتا ہوں تو میری تانگوں میں دارد ہوتے تو فیل میں بیٹھ جاتا ہوں جلدی تھکھ جاتا ہوں کہتا ہوں میں نے جا کے ان کے ساتھ کھیلنا ہے جب جاتا ہے تو پھر گر جاتا ہے چوٹ لگ جاتی ہے ٹانگوں پیکنک ٹانگیں اس کی کام نہیں کرتے بھاگ نہیں سکتا حسن کی والدہ امرین علی بچے کی بگڑتی ہوئی حالت سے بہت افسردہ ہے وہ کہتی ہے کہ حسن کے ہم عمر بچوں کو دیکھ کر اس کا دل خون کے آنسو روتا ہے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ سب بڑے بڑے ہیں اس کے جو ساتھ پیدا ہوئے تھے تو سب بڑے بڑے سے سیکلیں چلائی پھرتے ہیں کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ چال بھی نہیں سکتا امرین کی شادی خاندان میں ہی ہوئی لیکن خاندان کا کوئی فرق اس طرح کی بیماری کا شکار نہیں جی کسی بچے کو نہیں ہے باقی سب ٹھیک ہیں اسی کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا جو ہے نا بس جگر کا مسئلہ ہے خون میں بنتا اس کا اس لیے بچے کی حالت ہے اس لیے نہ بھائی ہے نہ باب ہے نہ ماں ہے نہ چاچا ہے کوئی رشتہ دار نہیں ہے میرا میں کے لی ہوں حسن کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے اور ہاتھ پیر مڑ جاتے ہیں جس کے باعث پورا گھرانا پریشانی سے دوچار رہتا ہے اچانک ہوتی ہے مر جنسی اس کے ہاتھ بلکل کٹھے ہو جاتے ہیں پاؤنڈنگے ہو جاتے ہیں تو اس کو لے کے جانا پڑتا ہے ہم نے ہینڈی کیم سے اس کا علاج کروایا ہے تین چاہ پانچ چھے مہینے پہلے میں کہتی ہوں کہ اب بھی میرا بچہ مر جائے گا بھر یہ محسوس ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا محمد علی اور امرین کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں کہ وہ نجی اسپتال میں بچے کا علاج کرائیں اور نہ ہی حسن کے لیے ڈاکٹر کی تجویز کردہ عدویات خوراک اور پھل خریدنے کی سکت جب بوکھنے لگتی زیادہ تر یہ کھانا نہیں کھاتا اس کے بوکھنے لگتی تو دوائیوں کا استعمال ہوتا ہے ساسا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس کا علاج ہوگا تو پھر یہ ٹھیک ہوگا ہمارے پاسے نہیں ہم کروا سکتے ہیں جدر میں کام وغیرہ کرتی ہوں تو ان کو کہتی ہوں تو وہ لوگ تو نہیں سنتے ہیں بڑے لوگ ہیں وہ تو کہتے ہیں شاید ایک گھر کے خرچے کے لیے گئے رہی ہیں حسن کے والد محمد علی کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ نو برس سے سرکاری اسپتالوں میں علاج کروانے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے لیکن سرکاری اسپتالوں کے ڈاکٹر ہر مرتبہ نجی طور پر علاج کرانے کا مشورہ دیتے ہیں ہم نے سرکاری طور پر بہت دکھایا ہے ادھر ایڈمیٹ بھی کیا بچے کو سارا کچھ ہوا ہے مگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آڈیو کا پرابلم ہے اس کو اس کا اپریشن کرنا پڑے گا محمد علی کے پاس موجود میڈیکل ریپورٹ سے تو ایسا لگتا ہے کہ ڈاکٹروں نے اب تک مرض کی صحیح تشخیص کی کوشش ہی نہیں کی البتہ بیمار ہونے پر دی جانے والی دواؤں کا نسخہ دیکھنے کو ضرور ملتا ہے اس کے علاوہ ڈاکٹروں کی ہدایت پر کرائے جانے والے ٹیسٹ کی ریپورٹ میں بھی مرض کی تشخیص کا کوئی ذکر نہیں حسن کو ہر تین ماہ بعد خون کی ایک بوتل لگتی ہے اور گزشتہ نو برس سے خون کی بوتلیں خرید کر ہی لگوائی جا رہی ہیں محمد علی کے رشتہ دار بھی کمزور معاشی حالات کے باعث اس کی مدد کرنے سے کاثر ہیں حسن کا والد محمد علی کہتا ہے کہ وہ حکومتی امداد کے لیے نو برس سے سرکاری دفاتر کے چکر لگا رہا ہے لیکن اس کی درخواستیں ردی کی ٹوکری کی نظر ہوتی رہی ہیں کافی جگہ پہ ہم گئے ہیں سرکاری جو ادارے ہیں مگر ردی کی ٹوکری میں درخواست پہم دی جاتی ہیں یہ نیوز پہ عمل ترامن نہیں ہوتا ہے سما کی ٹیم نے حسن اور اس کے والدین کی ملاقات ایم ڈی بیت المال بیریسٹر عابد بحید سے کروائی اور اس غریب خاندان کی مالی معاونت کی درخواست کی ایم ڈی بیت المال نے حسن کے والدین کی پکار سنتے ہوئے غزائی ضروریات اور عدویات کے لیے پچاس ہزار کا چیک حسن کے حوالے کیا ایم ڈی بیت المال نے حسن کے علاج کے لیے ادارے کی طرف سے چھ لاکھ تک کی مالی مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائی یوں سما ایک بار پھر ایک عام آدمی کی آواز بنا اور حسن کے والدین کو مشکل حالات سے نکالنے کی کوشش کی اس بچے کی ہم مالی معاونت بھی کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا چیک اپ ہم پاکستان کی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل سے کرائیں گے انشاءاللہ اگر قابل علاج ہوا تو چھ لاکھ روپے تک پاکستان کی کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں اس کی میڈیکل اسسٹنس کریں گے پاکستان بیت المال کی زیر نگرانی حسن کا علاج جلد شروع ہونے والا ہے پہلے مرحلے میں بیماری کی صحیح تشخیص کے لیے ٹیسٹ کرائے جائیں گے اس کے بعد متعلقہ بیماری کے علاج کا سلسلہ شروع ہوگا ایک عام آدمی کو تو بیت المال سے بہت زیادہ شکایتیں ہیں لیکن ایمڈی بیت المال بیریسٹر عابد وحید کا دعویٰ ہے کہ یہ ادارہ مستحق افراد کی ہر سطح پر مدد کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ غریب اور نادار افراد کو ان کا جائز حق بل سکے دفتروں کے چکر میں نے بلکل ختم کر دی ہے یہاں بر ون ونڈو بنا دی گئی ہے لوگوں کو پیسٹ پاسیبل ٹائم میں ہم لوگوں کی اپلیکیشن ہے اس کو کیٹر کرتے ہیں اور سپیشلی جتنے میڈیکل کے کیسز ہیں میڈیکل میں ہم سیون ڈیس سے زیادہ کیسز کو نہیں رکھتے لیکن اس میں ایک چیز پروائیڈڈ ہے کہ ہمارے ڈاکومنٹس پورے ہو ہمارے ملک میں ایک عام آدمی کی فلاح کے لیے ادارے تو قائم ہیں لیکن نو سال سے دردر کی ٹھوکریں کھا کر سما سے رابطہ کرنے والا محمد علی بیت المال کی جانب سے ملنے والی مالی امتاد اور حسن کے علاج کے حوالے سے کی جانے والی پیشکش سے کچھ ہے بیت المال کی طرف سے ہمیں ایک تھوڑی سی انہوں نے ہماری ہلپ کی ہے ہمیں پچاس ہزار پہ کی انہوں نے ہلپ کی ہے ہماری جو ہمارے بچے کے فوڈ وغیرہ کے لیے اور تھوڑی بہت جو میڈیسن وغیرہ ہم کھرید سکتے ہیں محمد علی چاہتا ہے کہ اس کے بچے بھی میاری تعلیم حاصل کریں بچوں کے لیے اچھی خوراک کا انتظام ہو اس کے پاس بھی سائیکل کی جگہ ایک گاڑی اور مناسب رہائش ہو بیماری کی صورت میں دردر کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں لیکن پاکستان میں یہ سہولت صرف ایک بی آئی پی کو ہی میسر ہے بڑے بیٹے کی بگڑتی ہوئی صحت اور معاشی بدحالی نے محمد علی کی زندگی کا پیہ جام کر رکھا ہے محمد علی حکومت وقت سے اپیل کرتا ہے کہ حسن کے علاج کے مناسب انتظامات کیے جائیں تاکہ اس کی جان بچائی جا سکتے ہیں موسیقی 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 وجہ اس میں یہ نہیں ہے کہ عدالتوں میں انصاف نہیں ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسا نظام ایسا سسٹم نہیں ہے گورمنٹ کی طرف سے کہ جو اس کو فری لیگل ایڈ دے اس کو سپورٹ کرے یہاں یہ لوگ اس حساب میں ہوتے ہیں کہ ان کے پاس عدالتوں آنے جانے کا کرایا تک کہ نہیں ہوتا یہ گھروں میں کام کرنے والے عموماً ایسے لوگ ہوتے ہیں فیکٹریوں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اگر آپ اس طریقے سے عدالتوں کے چکروں میں لے جاتے ہیں تو یہ کہیں کہ بھی نہیں رہتے ادھر سے نوکریاں ختم ہو جاتی ہیں ادھر سے جائے کیس میں کچھ نہیں پاتے اور پہلے سے زیادہ اور تفائی کی طرف چلے جاتے ہیں اسی لئے میں نے آپ لوگوں سے رابطہ کیا کہ مجھے بتایا جائے اگر میں ان کی کہیں اس میں ہیلپ کر سکوں لیگل اس میں یا جو بھی ان کو ہیلپ چاہیے ایک جائز ہیلپ جس سے ان کی یہ مشکلات دور ہوں اگر ان میں کوئی مر گیا تو اس کو زندہ نہیں کیا جا سکتا کوئی اگر جل گیا تو اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے صحیح نہیں کیا جا سکتا تو ان چیزوں میں جہاں بھی مجھ سے انشاءاللہ جو کچھ سپورٹ ہو سکے گی وہ سارم برنی ٹرس اس کے لئے کرے گا اب آپ بتائیے آپ برنی صاحب سے کیا مدد چاہتے ہیں السلام علیکم سر ہم مدد یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بہن کا قاتل ہے جو اس وقت پنجاب میں بھاگا ہوا ہے اس کو گرفتار کیا جائے پولیس کو یہاں سے بھیجا جائے اور اس کو وہاں سے گرفتار کیا جائے اور جو ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے کیونکہ جب ہم لوگ ابھی کورٹ گئے تھے تو انہوں نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ اگر کمپرومائس ہم سے نہیں کرتے تو ہم آپ پہ جھوٹی ایف ایار کٹوائیں گے آپ کو جہلوں میں بند کروائیں گے اگر آپ ہمیں اسلے کی نمائش بھی دکھائی گئی ہم نے تھانے میں بھی اپلیکیشن لگائی ہے کہ ہمیں ایسے ایسے دھمکیاں دے کے گئے ہیں ہمارے ساتھ تعامن کیا جائے لیکن پولیس سار ہمارے ساتھ کمپروم نہیں کر رہی جس طرح سے ہمارا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ ہم غریب لوگ ہیں مزدور پیشہ لوگ ہیں پولیس ہمارا ساتھ نہیں دے رہی تو آپ جیسے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں آپ کی بڑی مہربانی ہے میں کوئی نصاف چاہیے میں کوئی نصاف اس بچی کہا چاہیے میری اتنا بچی نشون بچی انہیں کو حق نہیں تھا جلانے کا ماں اس بچی میری بہت اچھی تھی ماں کی بیٹی بہت اچھی تھی میری بچی کے ساتھ ایسا کرنا انہیں کو نہیں چاہا اچھا لگا جو ایسے میری بچی کے ساتھ کیوں ظلم کیا کیسے وہ تڑپی تھی کیسے وہ روئی تھی کیسے وہ چیکی تھی جب مامی محجود نہیں جب میں آئی میری بچیوں کو جب بولتی ہے میمہ بہن کے بچے بچا کے اپنی جان کھو بیٹھی ہیں میں کس کس کو ماں انصاف دلائے بتاؤ میں کس کو اس بیٹے کو انصاف دلاؤں بیٹی کو دوں تین بچے کو دوں جو مانوں کے مان میٹی مو تجللی ہوئے میں اس کو انصاف دلاؤں میرے پاس کچھ نہیں جو میں کیسے لڑوں میں تھک گئی ہوں میں کیسے لڑکے تھک گئی ہوں وہ ضرور گرفتار ہوگا اگر آپ کو اس کا آتا پتا ہے دوسرا یہ کہ چیف منسٹر جو پنجاب ہیں وہ خود بہت اسٹرک آدمی ہیں ایسے کیسز کے اندر اور اگر اس کے یہاں پولیس آپ کے جو میں نے سنا تھا وہ شاید آپ کو اخراجات کی پرابلم ہو رہی تھی پولیس پارٹی بھیجنے کے لیے تو وہ جو بھی ہوگا وہ میں رینج کر دوں گا پولیس پارٹی یہاں سے جائے گی اور اللہ کرے گا جس منزل پہ بتایا جائے گا وہاں موجود ہو تو وہ ضرور ارسٹ ہوگا یہ وڑیرے وڑیرے والا دور اب ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ ارسٹ بھی ہوگا یہاں آئے گا بھی اور آپ کو انصاف بھی ملے گا رہی بات معاف کرنے کی وہ آپ کے اپنا ذاتی معاملہ ہے خواتین حضرات میں اور میری ٹیم دعا گو ہیں کہ سارم بنی صاحب انہوں نے بڑھ کر یہ قدم اٹھایا ہے اور ان سے رابطہ کیا ہے کہ ان کو کامیابی ہو اور وہ مجرن کو پنجاب سے پکڑ کے سندھ میں لائیں اور ادارتوں میں پیش کریں اور سزا دلوائیں اس کو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رومینیا یورپ کا ایک بلک ہے جو حال ہی میں یورپی یونین کا حصہ بنا ہے لیکن یورپی یونین کا حصہ بننے کے لیے اس کو بہت سے شرائط پوری کرنی پڑی اس میں سے ایک بڑی شرط بڑھتی ہوئی کرپشن کی روک تھام تھی رومینیا نے یورپی یونین میں شامل ہونے کے بعد بہت ساری تبدیلیوں کو اپنایا ہے جس کی وجہ سے یورپی یونین اس کے کاموں کو سراہ رہی ہے ان میں ڈی این اے یعنی نیشنل انٹی کرپشن ڈائریکٹوریٹ کی کاروائی بھی شامل ہے جو یہاں کے باعثر مگر بد انوان افراد کے خلاف جاری ہے جس کا قیام تیرہ سال قبل عمل میں آیا تھا رومانیا میں سابق وزراء میڈیا مالکان اور ججوں کے علاوہ سابق صدر ٹرائن بیسسکو کی پسندیدہ خاتون اور وزیر ایلینا اودیرہ کے خلاف بھی تحقیقات ہو رہی ہیں وہ سیاحت کی سابق وزیر اور صدارتی امیدوار بھی ہیں اور آج کل پارلیمان کی رکن ہے صرف یہی نہیں بلکہ سوشل ڈیموکراتک وزیر آزم وکٹر پوٹا کی والدہ بہن اور بہنوئی لولین ہرطانوں کے خلاف بھی تفتیش جاری ہے لولین ہرطانوں کو یورپی یونین کی طرف سے دباؤ کے بعد گرفتار کیا گیا تھا کمیشن کے نائب صدر نے گزشتہ ماہ یورپی یونین میں کرپشن کے خلاف جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ رومانیہ صحیح راستے پر گامزن ہے اور اس پر ڈٹے رہنا ہے یاد رہے کہ گزشتہ سال 1138 عوامی شخصیات اور سرکاری اہلکاروں کو ڈی این اے سے سزائیں مل چکی ہیں اور اس سلسلے میں تقریباً ہر روز چار افراد کو سزائیں سنائی جاتی ہیں مگر پاکستان میں اتنی بڑی بد انوانی کے بعد بھی نیب کی طرف سے کوئی بڑی کاروائی ہمارے سامنے نہیں آئی جہاں رومینین حکومت کی ان کاوشوں کو دنیا بھر میں سراہ جا رہا ہے وہاں جب ہم پاکستان پر نظر ڈالتے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو بڑے بڑے گناہگار بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب کب ہوگا پھر کوئی ایک واقعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی منزل بہت دور ہے ہمارے ملک میں کسی با اختیار شخص کو قانون کے مطابق چلنے کی ہدایت کرنا بھی جرم ہے اس کی مثال مسلم لیگ نواز کے ایم این اے شیخ روحیل ازغر کے صاحبزادے علی روحیل ازغر ہیں جنہیں ایک شادی ہال کے باہر کھڑے سیکیورٹی گارڈ نے ان کی گارڈی چیک کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے نہ صرف اسے برا بھلا کہا بلکہ اس پر تشدد بھی کیا بعد میں سیکیورٹی گارڈ کی ترخواست پر علی روحیل ازغر کے خلاف مقدمت درج کر لیا گیا اور انہیں جیل بھی جانا پڑا مگر بعد میں انہیں زمانت پر رہا کر دیا گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں کوئی سزا بھی ہوتی ہے یا نہیں اور ایک عام آدمی کو اس کے فرائز کی ادائیگی کا کیا سلح ملتا ہے آج کی نظم توقیب چکتائی نے دنیا کے ہر عام آدمی کے لیے کہی ہے آئیے چل کے دیکھتے ہیں جو اس پار رہتا ہے عام آدمی یہاں بھی تو بستا ہے عام آدمی جہاں بھر میں چاہے کہیں پر رہے دکھی ایک جیسا ہے عام آدمی وہ مسلم ہوں ہندو کے عیسائی ہوں محبت کے رشتے میں بھائی سبھی کسان ہو کے ہاری کے مزدور ہوں ہے محنت کے صدقے میں بھائی سبھی اگر غم سے بے چین ہو کوئی ایک تو گھر گھر تڑپتا ہے عام آدمی دکھی ایک جیسا ہے عام آدمی اٹھاتا ہے سر پر جو ہر ایک کا بوجھ مشقص سے کرتا ہے جو کام کاج جو تعمیر کرتا ہے ہر ایک کا گھر کڑی دھوپ میں جو اگائے اناج وہ خود بھوک سہتا ہے عام آدمی دکھی ایک جیسا ہے عام آدمی موسیقی